کے سامنے لارہا ہوں جو کل سے بلوچستان میں واقعات ہوئی ہیں جس میں سارے ملک میں بلکل سارے ملک میں جو کلات نشتل ہائیوے پہ دس لوگ جو نا وہ شہید ہو گئے جس میں پولیس کی لوگ اور ڈڈر میں مزاخیل میں جو تئیس لوگ کو بری طرح شہید کیا گیا اور جس طرح جس طرح اس کو گاڑیوں سے اتار اتار کے قتل کیا گیا انتہائی قابل افسوس ہے قابل مضمت ہے اور ریمیار خان میں جو بارہ پولیس والے شہید ہو گئے اور اس وقت پوری پاکستان میں لائن اڈر کا بترین ایکمنٹی بترین صورتحال ہے میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب یہ بہت سنسٹیو معاملات ہے اس وقت ملک میں امنومان کی صورتحال قابوس ہی باہر ہو چکے ہیں میرے نمبرل تجیز تو یہ ہے کہ اس ایشو پہ آپ کو پورا ایک سیشن اگر ایک سیشن نہیں تو ایک دن تو مکمل اس کیوپر ڈیبیٹ ہونا چاہیے اور اس میں تاکہ تمام پولٹیکل پارٹیز اس کیوپر اپنے نکتہ نظر دے اور اس حالات کو سنبھالنی کے لیے کوئی میننگ پول پروپوزل دے مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ جو انٹیریر منسٹر ہے وہ کرکٹ میں فیل اس نے کرکٹ کا بیڑا غرق کر دیا اس نے امنومان کا بیڑا غرق کر دیا ایک ناکام ایک ناکام شخص کو ادھر جو انہا یہ زمداری کی انہوں سے امنومان سنبھالا جا رہا ہے انہوں سے کرکٹ سنبھالا جا رہا ہے میں تو مطالبہ کرتا ہوں اس پور پہ کہ مخصن نکوی کو پوری طرف پر جو انہا استفاد دینا چاہیے اس کے پاس کوئی اخلاقی تواز نہیں رہتا اور اس طرح یعنی پتہ نہیں وہ کام کیا کر رہا ہے اس کے اندر کیا خاص اور جو انہا وہ آہ پتہ نہیں کہ وہ اس میں نہیں وہ کیا سرخواب کے پر سرخواب کے پر لگے ہیں کہ اس کو تمام پوزیشن دی گئی ہے میں سمجھتا ہوں کہ مخصن نکوی کو اگر اس میں توڑی بھی شرم ہو رہا ہونے چاہیے ہو تو اس کو استفاد دینا چاہیے وہ ناکام امنومان بحال کرنے میں وہ ناکام ایک کرکٹ کو جو ہے نا چلانے میں آج پوری دنیا میں جنگ سائی ہو رہی ہے تو نمبر ون اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام پولٹیکل پارٹیز مجھے افسوس اس بات کا ہے کہ بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ نائنٹی پرسن میں ہنڈر پرسن نہیں کہوں گا مطلب کچھ لوگ جو ہے نا وہ گریس پوری جیت بھی چکے ہیں نائنٹی پرسن بلوچستان حکومت میں جاری لوگ بیٹے ہیں جاری لوگ بیٹے ہیں اس کے پاس منڈیٹ ہی نہیں ہے اس نے اس وقت اس سے کنٹرول نہیں سنبھالا جا رہا ہے خدا رہا اس ملک پہ رحم کرے اس ملک کے عوام پہ رحم کرے آپ اپنے یاشیوں پر تمام اخراجات کر رہے ہیں وہاں پولیس اور جو پورسز ہیں اور میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک طرف یہ نکوی کی ناکامی ہے دور تری طرف یہ بترین انٹیلیجنس پھیلے ہو رہے ہیں آپ اپنے انٹیلیجنس پھیلے ہو رہے ہیں بالکل انٹیلیجنس پھیلے ہو رہے ہیں آپ جو یہاں بیٹھ کے ٹی وی پہ بڑے بڑے پرسکان پرس کرتے ہیں جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ سچ ثابت نہیں ہو تکتا اس ملک میں لوگ جو ہے نا ایک بردمنی سے اور مہنگائی سے اور سب سے زیادہ جو اس ملک میں اس وقت میرٹ کی وائلیشن ہو رہی ہے قانون کی انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ ہم یہاں جو جس کے نمائندگی کیلے ہیں ہمارا بنیادی مطالبہ یہ ہے کہ ملک کو قانون اور آئین کے مطابق چلو اس ملک میں اس پارلیمنٹ کو امپاورن جس پارلیمنٹ میں صحیح معنوں میں عوام کی نمائندگی ہو جس میں پارلیمنٹ سنتالیس نہیں جو عوام کی حقیق نمائند ہے اس کو حق ہو تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ اس کی اوپر پورے ڈیبیٹ کی جائے تمام نکتہ نظر سنا جائے اور اس کی اوپر اپراپر سجیشن دی جائے تاکہ پتہ چلے کہ حملی اس ملک کو کیسا اگلہ جائے Thank you